کیا مسلم قوم کی بچیاں مدرسوں میں بھی سیف نہیں ہیں؟ اگر سیف نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے سیف نہیں ہے؟ کس وجہ سے بدنامی کا دھاگ لگتا ہے؟ عزیزوں حاضرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے عزیزوں صرف قوم کی آنکھیں کھولنے کا وقت ہے اسی لیے یہ ویڈیو مجھے بنانی پڑی ہے ورنہ میں اس پر نہیں بناتا میں نہیں چاہتا کہ ہماری کسی بہن بیٹی کی رسوائی ہو لیکن ان ماں باپوں کی آنکھیں کھولنی ہیں جو ابھی اس کنڈیشن میں ہیں جنہوں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے عزیزوں بنے رہنا اگر ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو پوری جانکاری سمجھ کے جانا جو بھائی یا بہن پہلی وار چینل پر آئے ہو تو سبسکرائب کر گئے بیل آئیگن کا بٹن دبا دینا تاکہ آپ کو اچھے اچھے جانکاری آنے والے ٹائم میں ملتے رہیں گے انشاءاللہ اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دے گئے اس سے میں پتہ لگتا کہ کتنے لوگ ہماری باس سے سہمت ہیں ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں اس کے بعد میں مفتی سلمان ازہری کا ایک چھوٹا سا بیان آپ کو سنوانے والا ہوں عمل کرنے کی کوشش کرنا میرے عزیزوں اور آج کا کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا کلام اتنا پیارا ہے بس آپ سننے کے خود ہی بتائیں گے انشاءاللہ یہ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم میں آپ کا بھائی محمد سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رزا اوفیشل کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں بھی ٹھیک اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کر دے اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے اللہ آپ کو شاد و عباد رکھے مولا آپ کی نیک جائز تمناوں کو پورا کر دے مولا آمین کہیں اور گازہ اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے بھی دعا کرتے رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں اپنے ٹوپک کی بچے کو سکول کولیج میں پڑھانے والوں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے اور پڑھاؤ منع نہیں کر رہے پڑھانے کو لیکن اس کے ساتھ تمہیں کام بھی تو کرنا ہے وہ کام کیا ہے پہلے اس ویڈیو کو خود ہی دیکھ لیجئے خود ہی سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی اپنے اسلامی سوال جواب بھی کرنے والا ہوں کلام بھی سنا ہوں اس کے بعد میں مفتی سلمان نظری کا چھوٹا سا بیل سننا اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرنا زندگی میں خوشحالی آئے گی میرے عزیز اے آپ کو کچھ دکھا رہا ہوں یہ حضرت جو ہیں جو بھی خبر دیتے ہیں سچی دیتے ہیں اور میں اس آدمی کی ہی ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں شیئر کرتا ہوں اسی کے بارے میں بتاتا ہوں جو سچا اور اچھا ہوتا ہے الحمدللہ مکمل دیکھ کر جانا اس ویڈیو کو دیکھ کر ان ماں باپوں کی آنکھیں کھل جائیں گے لازمی شیئر کرتے نہ آگے تاکہ ہاں حقیقت میں جو ابھی معاشرے میں چل رہا ہے اس پر ہم کنٹرول کر سکے آئیے دیکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ ناظرین اکرام السلام علیکم آج کا یہ ویڈیو میرے ان مسلمان بھائیوں کے لیے ہے جن کی بچیاں جن کی لڑکیاں سکور اور کالیج پڑھنے جاتی ہیں اپنے بچوں پر اندھا بھروسہ کرنے کے بجائے ان بچوں کا دھیان رکھنا ان پر نگاہ رکھنا ہی اصل ذمہ داری اور اصل تربیت ہوتی ہے کسی ہوتل میں چھاپا مارا گیا تو کافی ساری لڑکیاں پکڑی گئیں ان لڑکیوں میں سے کتنی مسلمان لڑکیاں تھی یہ دیکھ کر کے آپ لوگوں کو توجب ضرور ہوگا حالانکہ اس طرح کے ویڈیو آنا اب کوئی نئی بات نہیں ہے ہر دوسرے دن اب اس طرح کے ویڈیو آتے رہتے ہیں اس طرح کے ویڈیو آنا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن کس طرح مسلمان لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے وہ آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر ضرور دیکھو گے خاص کر کے وہ میرے مسلمان بھائی ضرور دیکھیں جو اپنے بچوں میں بلکل انداب حروسہ کرتے ہیں جی بلکل دیکھیں وہ میرے مسلمان بھائی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں ایک بار ویڈیو دیکھیں اس کے بعد مسلمان نوجوان لڑکوں کے لیے کچھ ضروری میسج بلکل پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے انشاءاللہ سنائیے یہ دیکھو کہاں بھاگ رہے ہیں اللہ تحم کر مولا گاڑے روکو گاڑے روکو ان کی بات میں ایسا ہی حالات بنتے ہیں میرے عزیزو آپ کو دیکھنے کیلئے مل رہا ہوگا اور یہ مسلم لڑکیں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی ان ماں باپوں کا پتہ نہیں کیا ہوگا جو اپنی بچے پر بلکل بھی دیان نہیں رکھتے ہیں اللہ رحم آپ بس کہیں میرے عزیزو دل دکھتا ہے ایسی کوئی ویڈیو سامنا آتی تو بڑا دل پر چوڑ لگتی ہے یہ ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں ان ماں باپوں کی ہم آنکھیں کھننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے جو اندھا بزواس کر کے اپنی بچے کو بھیجتے ہیں ان پر نظر نہیں رکھتے اپنی اولاد کو پڑھائیں خوب پڑھائیں اوپر تک لے کر جائیں ان کو آئی پی ایس آئی ایس بنائیں لیکن اپنی نگرانی بھرپور رکھیں بلکل اگر ورنہ یہ اولاد پر آپ نگرانی نہیں رکھیں گے اور ان کی تربیت نہیں کریں گے یہ اولاد بے لگام ہو جائے گی اور اندھا بھروسہ اور تربیت سے خالی اولاد پھر اویوں میں پکڑے جاتی ہیں بچوں پر بھروسہ کریں لیکن سعودھانی کے ساتھ کیونکہ کبھی کبھی اپنے دات ہی اپنی زبان کو کٹ لیتے ہیں یاد رکھیں دینی تعلیم سے بیزار بچوں پر جب ماباب اندھا بھروسہ کرتے ہیں تو یہ بچے ثابت کر دیتے ہیں کہ سچ میں ہمارے ماباب کرتے ہیں تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو کے اندر اگر آپ نے دھیان سے ایک بات نوٹس کی ہو تو جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان میں سے ایک یا دو لڑکیاں ہی ایسی تھی جنہوں نے برکا نہیں پہن رکھا تھا شاید وہ ایک دو لڑکیاں غیر مسلم ہوں گی باقی جتنی بھی لڑکیاں تھی ساری کی ساری مسلم لڑکیاں تھی اور ان سب نے برکا پہن رکھا تھا اس طرح کی لڑکیاں جب اپنے گھروں سے نکلتی ہیں تو ان کے والدین کو یہی لگتا ہوگا کہ ہماری بیٹی پوری شریعت کی پابند ہے اس لیے برکا پہن کے جا رہی ہے جبکہ حقیقت اور سچائی کیا ہے وہ آپ لوگوں نے اچھے سے دیکھ لیا اس طرح کی لڑکیاں برکا اس لیے پہنتی ہیں تاکہ ان کو کوئی نہ پہچان سکے ایسی لڑکیوں کو صرف ان لڑکیوں کے ماں باپ ہی روک سکتے ہیں جب ماں باپ ان کا دھیان رکھیں گے ان کے آنے جانے کا دھیان رکھیں گے تو ماں باپ ہی ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں جب ماں باپ کو کوئی فرقی نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر اس طرح کی لڑکیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جائے گی ہمارے مسلمان نوجوان کچھ غلطی کر جاتے ہیں جب اس طرح کی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی اور برقے کی بے عزتی کرا رہی ہیں تو وہ فوراں ان کے ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں ان کو نصیتیں کرنے لگ جاتے ہیں اس امید پہ کہ شاید یہ لڑکیاں صدر جائیں میرے نوجوان بھائیوں آپ لوگ غلطی کر رہے ہو اس طرح کی لڑکیاں کئی مسلمان نوجوانوں کو جیل میں پہنچا چکی ہیں مسلمانوں نے جب ان کے ویڈیو بنایا اور پوچھا کہ تم اس طرح سے اس اس کے ساتھ کیوں گھوم رہی ہو تو ان کے اوپر ان لڑکیوں نے کیس کر دیا اور آج اسے کئی مسلمان نوجوان انسان جیل میں ہیں ان کی سنوائی بھی نہیں ہو رہی ہے جب ان لڑکیوں کے ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے ماں باپ جب بے غیرت ہو چکے ہیں یا ماں باپ کو اپنے بچوں پر اندھا بھروسہ ہو چکا ہے تو آپ انہیں صدار نہ چاہیں گے تو صدار تو نہیں پائیں گے ہاں اپنی زندگی اپنا پریوار آپ برباد ضرور کر دیں گے یہ میری چھوٹی سی آپ لوگوں کو نصیت سمجھو یا پیغام ہے آپ کے لئے ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میرے اصلاح کریں السلام علیکم علیکم السلام حضرت دل سے شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ عزیزو ابھی دیکھیں مقصد کیا ہے میں اب اپنی سوی بہنیں میں تو ہر لڑکی کو بہن مانتا الحمدللہ سمم الحمدللہ ہم اپنی ان بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ ایسی غلطی کبھی نہ کریں اپنے ماں باپ کی اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھیں میں سب کو نہیں کہہ رہا سب ایک سی نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ کنڈیشن ایسی نکل گاتی ہے جس میں کہ ایسی لڑکیاں پائی جاتی ہیں اور صاحب صاحب میسیز دیا ہے ان ماں باپوں کو جو اپنی اولاد پر اندھا وسواس اندھا بھروسہ کرے بیٹے ہیں آپ کو ہونی چاہیے ہر لمحے کی خبر آپ کو اپنی اولاد کی ہونی چاہیے خاص کر ایسی حالت میں جب آپ کی کوئی بیٹی بہار پڑ رہی ہو تو ہاں میرے عزیزو اور دیکھیں کتنی پیاری بات ہے مدرسوں کے اندر جو تعلیم بچیوں کو دی جاتی ہے لڑکیوں کے مدرسے میں الحمدللہ اب تو ایسے سے مدرسے بھی کھل گئے ہیں کہ جہاں ہندی انگلیس اردو سب چل رہے ہیں الحمدللہ تو ہو سکے تو اپنی بیٹیوں کو وہاں تعلیم دلائیں میرے عزیزو ہو سکے تو وہاں کیونکہ اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ مدرسوں میں بھی ہونا ہوگا تو گلت تو وہاں بھی ہو جائے گا نہیں ہوگا میرے عزیزو سو میں سے کہہ کہیں کا ایک جگہ کا کیس ہو تو ہم کہنے سکتے ہیں لیکن اسکول کولیجز میں اگر مسلم بیٹیوں کو آپ بھیج رہے ہیں چلیے میں کہتا ہوں بھیجے لیکن اپنی نگرانی ٹائٹ رکھیے میرے عزیزو ٹائٹ رکھیے اب مفتی سلمان عظری کا آپ کو بیان سنوانے کے لیے جا رہا ہوں بنے رہا نا ویڈیو کو چھوڑ کر مچا نا کل میں نے سوال یہ کیا تھا یہ بتائیے جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو ایک بار صدق دل سے نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیا ہے اس کو کتنا سواب ملتا ہے اس کے کیا کیا معاملات پورے ہوتے ہیں عزیزو جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو دھیان سے سن لیں آپ تو جمعہ نکل گیا ہے ہو سکے اگر آپ اس ویڈیو کو آپ آج دیکھ رہے ہیں تو آنے والے جمعے میں اس عمل کو ضرور کریں اور انشاءاللہ میں تو جانتا ہوں کہ آپ کرتے ہی ہوں گے کیونکہ آپ سنیں گے تو مچن جائیں گے سنیے جو بندہ کل کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آج بیس جنوری ہے چاند کی آٹھ تاریخ ہو گئی ہے جو بندہ نبی کی بارگاہ میں صدق دل سے جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو ایک بار اگر دروش شریف پڑتا ہے نا تو اس کی سو حاجتیں سو حاجتیں ایسی پوری ہوں گی جو اخرا بھی ہوں گی اور تیس حاجتیں ایسی پوری ہوں گی جو دنیا بھی ہوں گی یعنی آپ کی دنیا کی تیس ضرورتیں پوری ہو جائیں گی جمعے کے دن اگر ایک بار صدق دل سے نبی کی بارگاہ میں اپنے دروش شریف پڑھ دی تو سبحان اللہ قربان جائے میرے عزیزو اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے ہمیں ایسا حبیب عطا کیا میرے عزیز اب میں آپ کو آج کا سوال دے رہا ہوں پھر کلام پڑھتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد میں مفتی سلمان عظری کا بیان ضرور سن کے جانا ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا الحمدللہ آج کا سوال سنیں میرا آج کا سوال یہ ہے جو لوگ نماز پانچ وقت کی پڑھتے ہیں یا ایک دو ٹائم کی بھی پڑھتے ہیں نا ان کے لیے بہت ضروری ہے لیکن آپ کو بھی نماز پڑھنی چاہیے جو بھائی میرے نہیں پڑھتے کیونکہ نماز نبی کی آنکھ ہو گی ٹھنڈک ہے یار تو نبی کی آنکھ ہو ٹھنڈک پہنچائیں دل کی گہرائیست الحمدللہ پرسکون اتمنان کے ساتھ نماز ندا کریں آج کا سوال یہ ہے کہ ایسا کب ہوتا ہے جب شیطان تمہارے نماز پڑھتے ہوئے تمہارے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے ایسا کب ہوتا ہے کس کنڈیشن میں ہوتا ہے نبی کا فرمان ہے اس میں وہ میں کوئی کل بتاؤں ہوں یہ سوال کی شکل میں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا آپ جواب دینے کی کوشش کریں کہ ایسا کب ہوتا ہے جب شیطان آپ کے بیچ میں گھس جاتا ہے داخل ہو جاتا ہے اب کلام بھی سن لیجی کلام بڑا پیارا ہے ایمانداری سے ایمان تازہ ہو جائے گا اگر مفتی سلمان عزہری کا بیان بھی سنیں گے تو واقعی تب بھی ایمان تازہ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی کا ایک فرمان سن لیں جو بڑا ہی شاندار اور جاندار ہے الحمدللہ سنیے یوں تو اللہ کے نبی کے سبھی فرمان جاندار اور شاندار ہیں حق ہے دنیا ادھر سے اتر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا میرے عزیزو دل کی گہرائی سے سنیں جس مسلمان نے کسی کو کپڑا پہنایا نبی فرماتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس مسلمان نے کسی کو کپڑا پہنایا یا ہندو مسلم سکھ کسائی سے مراد نہیں ہے کسی کو بھی جس مسلمان نے کسی کو کپڑا پہنایا تو جب تک کپڑے کا ایک بھی ٹکڑا اس کے جسم پر باقی رہے گا وہ پہنتا رہے گا وہ پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا سبحان اللہ یہ نبی کا فرمان ہے کپڑا پیناو میرے عزیزو بھوکوں کو کھانا کھلاو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے یہ عمل میرے عزیزو بہت پسند ہے نفلی عبادتوں میں اللہ کو اگر کوئی سب سے زیادہ عمل پسند ہے تو وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے میرے عزیزو اب ایسے ہی دیکھی کسی کو اپنے کپڑا پہنا دیا اور جب تک اس کے شریر پہ وہ کپڑا رہے گا تب تک اللہ کی حفاظت میں آپ رہو گے سبحان اللہ آئیے میرے عزیز اب کلام سن لیجی نا کلیم کا تصور نا خیال تو رسینا میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ انشاءاللہ کلام شروع کرتے ہیں موسیقی میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ بولو مدینہ 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 بولو مدینہ مدینہ بولو مدینہ 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 میری دوب انہم باقی نا کوئی کمی رہی ہے میری دوب انہم باقی نا کوئی کمی رہی ہے کہا محمد کہا محمد تو اُبھر گیا سفینہ بولو مدینہ 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 محمد بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 نہیں مالو زرد تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا نہیں مالو زرد تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا نہیں مالو زرد تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چاں میرے عشق مجھ کو لے چاں تو ہی جہانب مدینہ بولو مدینہ 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 اور مجھے گر دشو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے گر دشو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ بولو مدینہ مدینہ بولو مدینہ مدینہ بولو مدینہ مدینہ بولو مدینہ 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 تصویر مصطفی جو نظر رہی ہے دل میں تصویر مصطفی جو نظر رہی ہے دل میں تصویر بولو مصطفی جو نظر رہی ہے دل میں تصویر بولو مصطفی جو نظر رہی ہے دل میں امیسو چھتا ہوں دل میں ہمیسو چھتا ہوں دل میں میرا دل ہے یا مدینہ بولو مدینہ مدینہ بولو مدینہ 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 انہی دونوں مرزلوں کی مہدوں میں کھو گیا ہوں انہی دونوں مرزلوں کی مہدوں میں کھو گیا ہوں کبھی رو برو ہے کعبہ کبھی سامنے مدینہ بولو مدینہ مدینہ بولو مدینہ مدینہ مشکو گلاب امبر ہر ایک کشے سے بہترہ دونوں جہاں میں مہکا دونوں جہاں میں مہکا سرکار کا پسینہ بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ مدینہ بولو مدینہ 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 اور سنیں کہ بھیجو درود اُن پر یہ ہے دعا سے بہتر بھیجو درود اُن پر یہ ہے دعا سے بہتر بھیجو سلام اُن پر بھیجو سلام اُن پر جانا ہوگر مدینہ بولو مدینہ مدینہ مخدوم شاہ بابا دکھلا دو ہم کو کعبا دکھلا تو ہم کو کعبا دکھلا کہ ہم کو کعبا ہاں دکھلا کہ ہم کو کعبا پھر لے چلو مدینہ بولو مدینہ مدینہ بولو مدینہ مدینہ اب آخری شیط سنیے اقبال نہ توا کی بس ایک التجا ہے اقبال نہ توا کی بس ایک التجا ہے اے رہ زندگ سلامت ہاں رہ زندگ سلامت تو میں بھی دیکھ لوں مدینہ بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ جب جب جاتے ہیں تو ناشریف ہوتی ہے پہلے ناشریف سے دل کو لبھایا جاتا ہے تقریر سے لوگوں کے دل میں ایمانی جذوہ ڈالا جاتا ہے میرے عزیز تو ہاں تو آئیے اس بیان کو سنیں اور نوجوان ضرور سنیں سنیں اور عمل ملائیں بنے رہنا جب میں یہاں تک آیا گئے تو اس بیان کو بھی سن لی تھی پاس سات منٹ کی باتیں انشاءاللہ اور تو آئیے شروع کرتے ہیں ان تینوں میں سے بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں ڈالتی چلتے ہوئے تیل کے اندر جب اس نوجوان کو ڈالا گیا تو فوراں دمزدن میں روح نکل گئی شہید ہوئے دو بھائی دیکھ رہے ہیں اپنے بڑے بھائی کی موت دیکھ رہے ہیں یہ حالات آگے آگے یہ باتیں یاد رکھنا تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہیں میرے شہید بھائی کو بادشاہ نے دوسرے کو اٹھایا اور تھیل میں ڈال دیا کھولتے ہوئے تھیل میں ڈال دیا دو شہید ہوئے تیسرا جو تھا وہ بائیس سال پچیس سال کے بیچ کا تھا یہ بھری جوانی ہے انگارہ ہوتا ہے ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دن ہمارے عیشقے ہیں دنیا میں جہاں چمک سی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے دل دے بیٹھتا ہے ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگ جاتی ہے یہ عمر بڑی خطرناک مندل پہ آ جاتی ہے اے نوجوانوں جو اس عمر میں بچ گیا انشاءاللہ وہ آگے بھی بچ جائے بے شک آگے بھی بچ جائے گا بائیس سال کا کھڑیل جوان ہے جس کے سامنے اس کے دو بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا اس کی قیفیت کیا ہونا چاہیے اب پوچھا گئے تمہارا کیا ارادہ ہے کہا اس طرح تم سو بار بھی تیل میں ڈالو گے تو میں یہی کہوں گا میرا رسول محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سبحان اللہ میں یہی کہوں گا بادشاہ اتنے غصے میں تھا کہا کہ اس کو چیر دو اس کو کار دو وزیر تھا بادشاہ کا چھالا اس نے کہا اس کو قتل کر دینے مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں مجھے ایک مہینے کا ٹائم دے اس کو چینج کر کے لے کے آوں گا اگر نہیں لایا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے بادشاہ نے کہا لے جاؤ ایک مہینے کا ٹائم ہے اس کو بدل کر کے لاؤ بلکل وجہ یہ تھی کہ اس وزیر کے گھر میں بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کی رشتے کے لیے جس کے رشتے کے لیے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے تھے وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا گھر لایا کمرے میں رکھا اچھی غزائیں تھی کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا کچھ نہیں تو اپنی اپنی زندگی میں مست رہے اس نوجوانے کا ٹھیک ہے اس کے بعد اپنی اے بیٹی تیرے پاس تیرے باپ کو بچانے کے لیے ایک ہی کام ہے اس جوان کا دل جیت کر کے لیے اچھے اپنی بیٹی سے باپ بولا بادشاہ سے جو چاہے تجھے دلا دوں گا اس لڑکی نے کہا یہ تو چھٹکی کا کام ہے میرا جو اس کی لڑکی تھی جس کے پاس حسن ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے ہر کسی کو اپنے دام فریب میں پسائے گی اتنا آسان نہیں ہے ہر کوئی لٹو نہیں ہوتا رات کو جب یہ لڑکی آتی نوجوان مسلح بچھاتا سجدے میں چلا جاتا اور وہ کھڑی رہتی بیٹھی رہتی رات گزر جاتی وہ اونگ اونگ کر چلے جاتی کتنے دن ہوگے روزانہ وہ بات تک نہیں کرتا سر تک نہیں اٹھا اس کا سجدہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے جب وہ چلی جائے سجدے سے اٹھ جائے مہینہ گزرنے کو آیا تنگ آ گئی کہا اس جوان کو اے نوجوان اے پتھر دل کے لڑکے جھرا اٹھ کر ایک بار مجھے دیکھ دولے میرے حسن کو دیکھنے کے لئے بادشاہوں کے شہزادے بے چائن رہتے ہیں بڑے بڑی جگہوں سے میرے نکاح کے پیغامات آتے ہیں مگر میرے باپ کی عزت کی سلامتی کے لئے میں تیرے ساتھ لگی ہوں کیا بات ہے تجھے غرور کتنا ہے مجھے دیکھتا کیوں نہیں نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا بس تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی واپس چلی جا اس لیے کہ ان آنکھوں میں ایک ہسن بس رہا ہے وہ آمینہ کے لال کا ہسن ہے سبحان اللہ بس تو ایک ہسن بسا ہوا ہے اور اس ہسن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا سبحان اللہ خاتون کے دل میں اس لڑکی کے دل میں ایسی حیبت تاری ہو گئی ایسی حیبت تاری ہو گئی کپ کپ آنے لگ گئی اور کھنے ہوگر کہنے لگی میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ تُو بھی سچا ہے تیرا دین بھی سچا ہے سبحان اللہ اٹھ جا مجھے آزاد کر اس تمام واحیات زندگی سے میں تیرے ساتھ آنے کو تیار ہوں تیرے دین میں بھی اور تیرے نکاح میں بھی سبحان اللہ نوجوان کھڑا ہوا کہا کہ یہ ایمان لائیو ہے اس خاتون نے کہا میں تیری بیڑیاں کھولتی ہوں میں یہاں سے جانے کا راستہ فرام کرتی ہوں دنیا جس کو پھسانے کے چکر میں تھی اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہ خود اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں دینے کو تیار اب سنو آگے کی بات قلیو بھی فرماتے ہیں ان جوانوں کی حقایت کیوں سنا رہا ہو یہ آنے والے حالات آنے والے حالات ہیں کہتے ہیں رات کی تنہائی میں اس خاتون نے اس نوجوان کی بیڑیاں کھول دی ہجرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کو لے کر کے نکل گئی کہا راستہ میں بتاتی ہوں سلطنت کی سرہدیں میں عبور کراتی ہوں پھر تیری مرضی اگر مجھے ساتھ رکھنا ہے تو لے چل اپنے دیارن ہیں یا پھر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے ساتھ چلو رات کے وقت یہ دونوں تنہا ساتھ چل رہے تھے یہ بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں یہ ایمان پر استقامت والے لوگ یہ حسن پر فیدہ ہونے والے لوگ نہیں رات کے وقت جب چل رہے تھے آدھی رات گزری ہوئی تھی اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی بہت اہم بات کر رہا ہوں گھوڑوں کے ٹاپ کی آوازیں آنے لگ گئی اب یہ دونوں در کر کے ایک ترخ کے پیچھے چھپ گئے انہیں لگا بادشاہ کو خبر ہو گئی بادشاہ نے ہمیں پکڑوانے کے لئے پوری فوج بھیج دی وزیر کو بھی پتا چل گیا ہوگا یہ ڈرے سے ہمیں درخ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کم ہوتی گئی کم ہوتی گئی اور ان کے درخ کے آگے آ کر سارے گھوڑوں کی آواز رک گئی جی سب رک گئے اور یہ درخ کے باہر سر نہیں نکامے تھے باہر آئی ہوئی جماعت میں ان کا نام لے کر پکارا فلا من فلا باہر آجاؤ سبحان اللہ یہ نوجوان کہتا ہے جب میں باہر آ کر دیکھا یہ بادشاہ کی فوج نہیں تھی اس کے دونوں شہید بھائی پوری جماعت کے ساتھ سبحان اللہ جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے دیل میں ڈالا تھا وہ گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں سبحان اللہ نوجوان دیکھ کر کہ حقہ وقت کا رہ گیا پوچھا بھائی جان آپ کیسے آئے آپ کیسے آئے ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے نننے بھائی کیا تجھے پتا نہیں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَانِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو وہ سندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں یہ صرف تُو ہمیں دے کر آئے تہچان رہا ہے تجھے پتا ہے یہ جو جماعت ہمارے ساتھ آئی ہے عام لوگوں کی نہیں یہ بدر خندق کے صحابہ کی جماعت ہے سبحان اللہ بات صرفی دنی ہے بات صرفی دنی ہے اگر تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ حضور کے وفادار بن جاؤ پوری دنیا تمہارے لئے کھما دی جائے حالات تمہارے لئے بدل دیا جائیں گے بے شک تھوڑے دنوں کی بات ہے اسی لئے اقبال نے کہا تھا سچی بات ہے ہیں نوجوانوں میرا پیغام یہ ہے اگر سننا ہے تو صرف اتنا ہے کفر دن توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ کفر دن توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ گھر تم نکلا جاؤ ایک بات نارے تکبیر کے ساتھ سبحان اللہ نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیرہ کہ آپ آخر تک بنے رہے آپ کا دل سے شکریہ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس بجے اپنا خیال رکھئے گا